بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہی فارم فوری فائی فارم فوری سیون کا جو باویلہ ہے وہی مچایا جائے گا اس تحریک میں یا کوئی اور نئی چیز بھی آ سکتی ہے پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ملکی معیشت کس طرف جا رہی ہے عوامی مسائل جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہے مہنگائی کی صورتی حال کنٹرول نہیں ہو رہی اور بجلی گیس پیٹوریو مسلمات کی قیمتوں جو ہیں وہ اسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو کیا عوام کو کوئی رلیف مل پائے گا آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ حکومت جو ہے وہ مکمل کرنے جا رہی ہے کس ملنے جا رہی ہے اس کا کوئی فائدہ عوام کو ہوگا یا مزید ڈو مور سے عوام پر بوجھ ڈالا جائے گا پھر جو نیا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے کیا وہ پاکستان کو مل پائے گا یا ملنے سے پہلے ہی عوام کے اتنا جو ہے وہ کچومہ نکلے گا کہ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے لئے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہم ارسل موجود ہیں شعب شاہین صاحب تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے اور پھر پروگرام کے دوسری سجن میں ہم بات کریں گے سید نوید کمر صاحب سے کہ میشہ جو ہے وہ کس طرف جاری ہے اور پیبل پارٹی کہاں کھڑی ہے کیا وہ حکومت کا ساتھ دے گی نہیں دے گی شعب شاہین صاحب بہت شکریہ صاحب وقت دینے کا صاحب بتائیے آج آپ کی ملاقات بھی ہوئی بانی چیئرمند تحریک انصاف سے ایک تو جو معاملہ ہے زہر کا بشاہ بی بی کیا اس کی مطلب بتائیے گا کیونکہ آج ڈاکٹر آسم نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں زہر دینے سے مطلب کوئی شوائد نہیں یا کوئی ایسی چیز علامات کیوں ہے وہ نہیں ہیں تو پھر یہ بات کیوں ہے سر کس طرح آگے نکلی کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے یا جو چیزیں آ رہی ہیں اس سے کیا سر آگے پھر چیز نکل دیا آگے دیکھیں جس شخص کو ظاہر دیا جاتا ہے تو وکٹم تو وہ خود ہوتا ہے نا اس نے اپنی تفقیلات بیان کی ہوتی ہیں اور کرنی ہوتی ہیں کہ کس طرح اس کے ساتھ علامات ظاہر ہوئیں اور کس طرح اس کو پرابلم فیس کرنے پڑے اور وہ اس نے خود بتا دیا بی بی صاحبہ نے تو میرا خواہلہ اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے سیٹویشن میں ایک پردہ نشین خاتون کے ساتھ جو کچھ ایک کر رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا ایک بات تو یہ تیع ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ظاہرے ہم نے کہا ہے کہ شکت خانم ہسپیٹل میں ہمیں ٹرسٹ ہے کہ آپ ہمیں وہاں بھیجے آگے وہاں سے پرابر ٹیسٹ بھی کرا سکیں اور پھر دیکھیں کچھ چیزیں ٹائم باؤنڈ بھی ہوتی ہیں اگر کسی چیز کو دو ہفتے ہو گئے ہیں یا دس دن ہو گئے ہیں یا پدرہ دن ہو گئے ہیں اس کے اثرات تو رہتے ہیں ایفیکٹ اس کا اس وقت جو ایمیجیئٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے کرتا ہے لارہ اس حوالے سے ہمیں بڑی تشویش لاکھیں دوسری طرف جو آپ نے بات کی ہے ہمارے احتجاج ہمارے ریلیز ہمارے پروگرامز وہ تو ہم پہلے دن سے ہم نے یہ تیع کیا ہوا ہے الحمدللہ تو ہمارا ایک بڑا لاش سکیل پہ ہمارا ایک دائلاغ ہونے کے بعد کچھ پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ الہاق بھی ہوا ہے اس کے لئے ہم نے جلسے بھی کرنے ہیں جلوس بھی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ پارلیمان کے اندر بھی اور باہر بھی ہم نے بھرپور احتجاج کرنا ہے اور وجہ یہ نہیں ہے وجہ یہ ہے یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں اختیار ملے وجہ یہ ہے کہ یہ جو کٹ کتلی ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں نہ ان میں کپیسٹی ہے نہ یہ ریفارمز کر سکتے ہیں کیونکہ پبلک سپورٹ کے بغیر کوئی کومیٹ جو ہے وہ فارمز ہے ہی کر سکتی اور نہ ان میں کوئی سکل ہے نہ ان میں کوئی کپیسٹی ہے کہ یہ کوئی ایسا کوئی فارمولا یا کوئی ایسا کام کریں گے جس سے لوگوں کے مسائل حل ہو بلکہ انہوں نے تو مسائل میں مزید اضافہ کرنا ہے اب آپ دیکھیں جس طرح پیٹرول کی قیمتیں یہ بڑھا رہے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے بجلی گیس کو مستقل بڑھائے جا رہے ہیں یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے ان کو انویسٹمنٹ بڑھانی پڑے گی اور انویسٹمنٹ اوور سیز کے بغیر آپ کا نہیں چل سکتا اور انٹرنیشنال انویسٹر بھی اس لیے نہیں آ سکتا کہ ان کو الیشٹیمیٹ گورنمنٹوں سمجھتے ہیں اور جس طرح میڈیا نے اور دنیا نے دکھایا اور جس طرح ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور جیتی ہوئی سیٹیں جس طرح ڈاکہ زنی کے ذریعے چھینی گئیں تو ان کے اوپر کونٹ کرے گا تو جب ان کے اپنے بندے کہتے ہیں کہ جناب یہ دو چار مہینے چھ مہینے کی گیم ہے تو جو انسٹرنٹی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی شخص اپنی انویسٹمنٹ لے کر نہیں آتا شیف صاحب اس میں مجھے صرف یہ سر مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو آپ اتجاز شروع کرنے جا رہے ہیں عید کے بعد اس کا مقصد کیا ہے ایک تو بتا دیں اس کا ایجنڈا کیا ہے دھانلی آپ پہلے ہی فارم فوڈی فائی فوڈی سیون کی بات کر رہے ہیں دھانلی پر آپ اتجاز کر رہے ہیں تو اب اس میں نئی کیا چیز آپ دے رہے ہیں کوئی نیا بیانیاں آ رہا ہے خان صاحب کی طرف سے وہ اس کو پرمور کیا جائے گا یا وہی دھانلی کا چور 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 اور باقی نعرے آپ کے ہیں اسی بھی چلے گا دیکھیں سب سے پہلا نعرہ تو اب جو ہو گیا ہے وہ ہے ریلیز عمران خان عمران خان کو پاہلے کل نمبر ٹو اس کا نعرہ ہو گیا ہے عدلیہ کو آزاد کیا جائے تیسرا ہے کہ جو فارم فوڈی فائیو میں ٹیمپرنگ کر کے فرجری کر کے ڈاکہ زنی کر کے ان چوروں کو ہمارے سرو پہ مسلط کیا گیا ہے قوم پہ مسلط کیا گیا ہے ان کا چھٹکارہ یہ تین ہمارے مین ٹوپکس ہیں میں انپوائٹس ہیں اور دار ہے اس کے لیے ہم نے پوری جدہ جہود کرنی ہے تو خان صاحب جب عدلیہ عدلیہ کے متعلق آپ نے بات کی تو یہ تو ایک عدلیہ کا معاملہ ہے جائے سیبان کا معاملہ ہے ججوں کو پرشائد کیا گیا کوئی دھمکی ملی یا کیسے ملی کس طرح ملی وہ خود جانتے ہیں انہوں نے خط لکھ دیا اب معاملہ ہے لاجر بینچ میں تو اس میں تحریکی انصاف کا کیا سٹیک آ گیا کہ وہ کھڑی ہے ججوں کے ساتھ اگر کل آپ کا کیس ان ججوں کے سامنے لگتا ہے تو پھر کیا صورتیار ہوگی سر دیکھیں ہم کوئی ایک مخصوص جج کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اوال آئین کے مطابق عدلیہ کی آزادی کی تحریک کے حق میں ہیں وجہ کیا ہے اس کیس کے اندر وہ لیٹر کے اندر آپ دیکھیں پچھنے ساتھ تیس مارچ کا واقعہ ہے یعنی عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ایک جج صاحب کی برادر نسبتی کو ہوا کر لیا گیا دوسرے جج صاحب پہ ترہ پریشن ڈالا گیا کہ اس کو ہسپیٹلائز ہونا پڑا تیسرے جج صاحب کو کہ گھر میں کیمرے لگائے گئے اور اسی طرح بہت ساری کہانیاں ہیں مگر یہ سوال یہ ہے کہ یہ کس کیس کی خاطر اور پہر پیرا نمبر چھ پڑھیں کہ ایسے کیس جس کا پولیٹیکل کانسیکونس ہے ان کے اندر پریشن ڈالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کون جج ہے کسی کا کون جج ہے پورے پاکستان کے ججز کی آزاد عدلیہ ہو اگر آزاد عدلیہ ہوتی تو عمران خان آج جیل میں نہ ہوتا جس طرح متعصف جج ہوایوں دلاور نے ان کو سزا دی جس طرح جیل کے اندر دو تین کیسز میں ایت سے پہلے الیکشن سے پہلے اکتیس سال کی سزا سنائے گی راسیکیوٹرز کو عمران خان کا وکیل بنا کے جرہ کرائی گئی یہ سب اب آپ کی آنکھوں کے سامنے آج شکا ہے آپ وہ خود اس بات کو ایٹمیٹ کر رہے ہیں سارے رانہ سنالاللہ سمیت جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے یعنی ایک سیاسی مخالف ہوتا ہے ایک دشمن ہوتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے جو اس نے خود ہمارا اخلاف جو عمران خان کلاف سیٹ پرزی ہے وہ اب آپ کے سامنے مگر وہ سب اس بات پہ آپ ایٹمیٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی جو کچھ ان کو سزائیں دی گئی ہیں وہ غلط ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں اگر عدلیہ آزاد ہوتی تو آج عمران خان کے ساتھ یہ نہ ہوتا ہم کسی کے ساتھ پارٹی نہیں ہیں ہم یہ کہتے ہیں یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ عدلیہ آزاد ہو تاکہ کوئی بھی شہری اپنے مسائل کے حل کے لیے جب عدلیہ کے پاس جائے تو وہ سٹرانگ بھی ہو انڈیپیننٹ بھی ہو اور اس کو کسی کا پریشر نہ ہو یہاں اگر آپ کی ایجنسیز کے انڈر پریشر ہوگے یا کوئی مافیا ہم کو انڈر پریشر لائے نہیں کوشش کرے گا تو میرا خالق ہے پھر ہمیں تو انصاف نہیں مل سکتا اس لیے کہ طاقتور طبقے ہمارے مخالف ہیں اور انہوں نے پریشر ڈال کے ہمارے خلاف یہ فیسر لیے ہیں اگر عدلیہ آزاد نہیں ہوگی تو ہم کس کے پاس انصاف لے جائے گی That is our consideration چلی ہے شہر سمجھے دائیگا جو فوکل پرسن ہے وہ کیوں تبدیل ہوئے شہر مروض صاحب پہ مختلف انگل سے پارٹی کے اندر بھی تنقید ہوتی ہے اور نے کہا جاتا ہے کہ یہ باشا لوگ ہیں یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں تو اس کی یہ وجہ بنی ہے کوئی اور خلافات ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اٹھایا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں پارٹی پالیسیز ہوتی ہیں جس کو جب چاہیں اٹھا لیں جس کو جب چاہیں رکھ لیں That is the description of فویسٹر عمران خان تو میرا خیال ہے اس پہ اندر تو کوئی کسی کو نہ اختلاف ہو سکتا ہے نہ کوئی شوکل روٹس کسی کو دیا گیا ہے پاکی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں پارٹی کے اندر میرا خیال ہے وہ پارٹی پالیسی کے مطابق مناسب نہیں ہوتا کہ ہم اوپنلی اس کو رسکت کریں لیکن جو ان کا معاملہ تھا کہ کبھی وہ کور کمیٹر کے اندر معافی مانگنے والا معاملہ کبھی ان کی طرف سے کسی پر الزام کبھی کسی پر الزام تو یہ تو اختلافات کی وجوہات ہیں اس پہ تو سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں مناسب تو نہیں ہوتا کہ اگر میرا کسی پارٹی پالیسی پہ اختلاف ہو یا کسی شخصیت سے اختلاف ہو تو میں اس سے اختلاف کروں گا within the parameters of the policy پارٹی یا within the party تو میں اگر اس کو پبلش کروں گا تو وہ تو in discipline ہے تو میرا خیال ہے شاید یہی considerations ہوں لیکن میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس لیے کہ میرے knowledge میں کوئی ایسی reason نہیں ہے چلیں تو شیف صاحب اپنا یہ جو ساتھ اکنی benches ہے اس کی متعلق آپ پہ آپ کو اعتماد ہے کہ جو یہ فیصلہ کرے گا ٹھیک ہوگا دیکھیں انہوں نے تو خود indicate کل کر دیا ہے کہ ہم full court بنانے جا رہے ہیں فیصلہ تو جو بھی وہ کریں گے ظاہر اس free court کا ہی فیصلہ ہوگا اگر وہ غلط ہوگا تو ہمیں تنخید کرنے کا آئین نے حق دیا ہے لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ larger benches یا full court جب بیٹھے گا تو ان مسائل کا کوئی نہ کوئی حل لکھا لے گا آج عدلیہ آزاد نہیں ہے عدلیہ کے اوپر pressures ہیں عدلیہ lower court سے لے کر اوپر high courts تک جو جس طرح کے pressurizing tactics استعمال کر رہی ہیں ہماری diligence agencies وہ مناسب نہیں ہے وہ آئین اور خانون کی خلاف عرضی ہے میرا خال ہے کہ اس کا آپ کوئی نہ کوئی guidelines یا کوئی future کا لائے عمل یا institutional guidance سر یہ تو انہوں نے فرما دیا نا یہ تو سپنگ کوٹ نے کل کہہ دیا کہ جو عدلیہ کے اداری پہ کوئی compromise نہیں کیا جائے گا مجھے یہ بتائیں کہ آپ زیری باتیں آپ senior قانوندان بھی ہیں رہنمائی فرمائیں کہ اس larger benches کے پاس کیا اختیار ہے کیا زیری باتیں جو خط لکھا گیا ہے اس کی inquiry ہوگی تو inquiry کے لیے فرم کیا ہے فرم تو کمیشن ہوتا ہے نا کوئی کمیشن بنایا جائے یا کسی FIA یا پولیس کے حوالے کیا جائے کہ اس کو وہ کوئی انکواری کرے گی یا اپنا تفضیش کرے گی دیکھیں FIA پولیس تو اس issue پہ انکواری کرنے سکتی کیونکہ انہی کہ تو خلاف ہے نا مجھے جس intelligence agency ایس آئی کے اگر خلاف ہے ہماری establishment کے خلاف ہے تو ان کے پاس تو نہ capacity ہے نہ یہ ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا اگر حل ہے تو جوڈیشن کمیشن بنے گا اور جوڈیشن کمیشن serving جس کے اوپر مشتمل ہوگا دوسرا guideline کو دے دیں گے کہ جی آپ جب بھی ایسا کوئی معاملہ آئے یا ہو چکا ہے تو اس پہ آپ content of court proceeding شروع کر کے ان کو سزائے دیں جو جو اشخاص ملوث ہیں اس میں ہر ایک کو طلب کریں اور facilitate کرنے کی تو میرا خیال ہے کہ اس طرف یہ matter جائے گا تو اس کا long run ایک اچھا beneficial ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ آئے گا جس کا فائدہ ہوگا عوام کو قوم کو تاکہ عدلی آزاد ہوگی تو لوگوں کو انصاف ملے گا تو شویب بھائی میں یہ بتائیے گا کہ جو جائے بعد اب حکومت جو ہے وہ اس نے ایمف کے پاس جانا ہے مہنگائی کی صورتحال ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں تو آگے چل کے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جو ایمف کے ساتھ اگریمنٹ ہو پائے گا یا اگر ہو گیا تو اس میں عوام کو کوئی ریلیف دے پائے گی گورنمنٹ کوئی دیکھیں جاند بنوی صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کے ساتھ اگریمنٹ ہو گیا تو صرف یہ کرزہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے نا مسئلہ کا حل یہ ہے کہ سب سے پہلے سیاسی استقام لائیں جو اس معاشی استقام کی بنیاد ہوا کرتی ہے نمبر ٹو اس کے لیے آپ انویسٹمنٹ لائیں تاکہ آپ عامدلی کے ذرائع بڑھائیں روزگار کے ذرائع بڑھائیں یہ دو چیزیں ہیں اور ڈالر ان فلو ہو ڈالر ان فلو کے لیے آپ کو اوورسیز آپ کا بیسٹ اپرشنٹ ہے انویسٹمنٹ آپ کا انٹرنیشنل انویسٹر تب آئے گا یا آپ کا اوورسیز تب آئے گا جب ایک مستحکم حکومت ہوگی اور وہ دونوں چیزیں یہ مسئلہ ہیں تیسری بات یہ ہے کہ کانٹینویشن ان پالیسیز وہ کانٹینویشن ان پالیسیز وہ کر سکتی ہے جو آپ کی پبلک سپورٹ کی کوئی گورنمنٹ ہوگی ان اس انسٹین کیفیت میں تو یہ نہیں کر سکتے اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کو ریفارمز لانی ہے اور قوم بھوکا رہنے کو تیار ہوگی کسی لیڈر کے خاطر جس کو انہیں ووٹ دیئے ہیں ان لوگ کے اوپر تو ٹرسٹ نہیں ہے ان کا اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آج دیکھیں اٹھارہ بلین ڈالر مفتورات آپ دیتے ہیں اوپر والوں کو جہاں آپ کے جرنیل ہیں جہاں سیویل بیرو کسی ہے جہاں حکومتے ہیں جہاں آپ کے ججز ہیں کیونکہ سارے آپ کے برات کھا رہے ہیں یہ ترخواہیں اور باقی چیزیں الگ آپ کو اس میں کٹ لگانا پڑے گا یہ کٹ کون لگا سکتا ہے جو سٹرونگ باورٹ ہو جو ان کی جو خود کٹ بتلی ہوں گے ان کے مرہونے لینت اقتدار اس میں مجھے یہ بتا دیں کہ آپ آپ کی ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن اس میں کوئی تیریکی انقصاف کا بھی کی رول ہے کوئی ملکی مسائل حل کرنے کے حالے سے کوئی عوام کو رلیف دینے کے حالے سے ٹھیک ہے سر ہمارے پاس تو ایجنڈا ہے ہمارے پاس تو پلاننگ ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ منتخب نمائلتے ہیں آپ ہمیں آنے دیں آپ فرق دیکھ لیجئے گا اچھا اگر آپ آئیں گے تو پھر فرق آگیا ادھر وائی فرق نہیں آسکتا دیکھیں ان چوروں کے اوپر کون اعتماد کرے گا جن کی اپنی وہ کہتے ہیں آپ کیوں رہے ہیں سر دیکھیں وہ تو الزام در الزام کچھ بھی لگا لے جس کی جعوید بلوی صاحب جس کی خود ان کے اپنے بندے ٹی وی میں بیٹھ کے پبلیکلی کہیں گے مجھے بتائیں ڈاکٹر نے سار چیما کو صبح صویح رہے گئے کہ یہ لیں سیٹ لے لیں وہ کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے رانہ صلی اللہ کہتا ہے گنی جی کس طریقے سے ان کو اقتدار ملائے گیا میاں جوید لطیف کیا کہہ رہا ہے شاہد خانمباسی کیا کہہ رہا ہے اور ان کے اپنے مشاہد حسین کیا کہہ رہا ہے اور آج انٹرنیشنل میڈیا اور آپ کا نیشنل میڈیا اس بات پہ کنسنسز ہے کہ یہ حکومت زور زبردستی فارم فارٹی فائیو میں ڈکیٹی کے دریئے بنائی گئی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ ان کے اوپر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اچھا پی ڈی ایم ون کی صورت آپ نے دیکھ لی پی ڈی ایم ون کی ایکسٹینشن تو یہ ورس ایکسٹینشن ہے یہ ورس ایکسٹینشن ہے وہ تو پھر بھی چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا تھا ڈیڑھ سال تھا لوگ توقع کر رہے تھے کہ چلو یار کوئی اچھا کام کر لیں گے ان سے کیسے توقع کریں گے کیونکہ ان کو ریجیکٹ کٹ چکی ہے ریجیکٹڈ لوگ کبھی کوئی پر فارم نہیں کر سکتے صرف مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت مجھے جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہم بات کریں گے کہ حکومتی دعوی اپنی جگہ لیکن عوام کی مسائل جو ہے وہ حل ہونا بہت ضروری ہیں اور یہ سیاسی اتحاد پر جو سیاسی اتحاد بنائے حکومت بنانے کے لیے اس پر آتا ہے کہ وہ عوام کو کیسے ریلیو فرام کرے اور کس طرح عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکتا ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک نادرین ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو ججوں کے خات کا معاملہ ہے دھمکیوں کا معاملہ ہے پھر حکومت کی کارکردی کا معاملہ ہے پھر عوامی مسائل کے حل کا معاملہ ہے ہم ارساس موجود ہیں سید نوید کمبر صاحب پیپل پارٹی کے سینئر رہنما ہے ان سے بات کریں گے شاہ صاحب بہت شکریہ سر وقت دینے کا مجھ بتائیے گا کہ ابھی جو حکومت سر آپ کی بلکہ آپ کی تحادی حکومت جو ہے وہ کہا جائے کہ جو مسائل ہیں عوام کے مہنگائی ہے بجلی ہے گیس کی قیمتیں ہیں پیٹولک قیمتیں ہیں تو عید آگی ہے تو اب تک تو کوئی ریلیف نظر نہیں آرہا گو کہ ابھی عطا تار صاحب نے کہا جی کہ نہیں مہنگائی جو ہے وہ کم ہوئی ہے لیکن مہنگائی گراؤنڈ پہ تو کوئی چیز اسی نہیں ہے کہ جو کم ہوئی ہو یا جو عوام کو سرسی مل رہی ہو سر مسٹر آرگرام پہلے تو میں یہ کریکشن کر دوں اتحادی حکومت کہنا درست نہیں ہے حکومت جو ہے پیمیل این کی ہے اور ان کے ساتھ دو تین اور پارٹیز ہیں جو اتحادی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے ضرور ان کے لیے ووٹ دیا ہے تاکہ کوئی گورنمنٹ آج آئے بجائے ایک ڈیڈ لکھ ہونے کے لیکن جو بھی کٹ کرتی ہے یا جو بھی پالیسیز ہیں وہ موجودہ حکومت اور اس کی کابینہ نے بنانی ہے نہ کہ ان لوگوں نے چونکہ اس سے باہر بیٹھے ہو اب آپ پہ یہ ایشو پہ آتے ہیں کہ جو مہنگائی ہے مہنگائی ہے اور کچھ ٹائم تک ہمارا اندازہ ہے کہ یہ چلے گی کیونکہ آپ کے پاس ابھی تک سپلائی سائٹ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہتر نہیں ہوئی ہم نے پرٹیکشن اپنی بڑھائی نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پالیسیز دینی ہوں گی جس کا اپیکٹ ایسا ایسا آتا ہے صرف جو ہے انٹریسٹ ریٹس بڑھانے سے ہماری جیسے ایکانومیز میں انفریشن کم نہیں ہوتا لیکن کیونکہ یہ آئیم ایپ کا فارمولا ہے اور ہم اس کو منوان پالو کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے اس کا وہ اپیکٹ نہیں آرہا انفریشن پہ جو کہ تھیوریٹیکلی آنا چاہیے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلے رمضان آگیا آپ نے دو چاہ آرٹیفیشل قسم کی چیزیں کر دیں گے جی کیلہ ایکسپورٹ بند کر دو ان چیزوں سے تو نہیں کم ہوگی کیلے یا اس قسم کوئی چیزیں تو ان کی جو الاسٹریسٹری اپ ڈیمانڈ وہ ایسی ہے کہ کیلہ مہنگا ہو گیا لوگ کچھ ہو لیں گے لیکن آٹا وغیرہ جو ہے جو سٹیپلز ہیں ان کو جو ہے آپ نے ضرور انڈر کنٹرول رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے اپنی اکٹیوٹی جو ہے اس کو بھی بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور مارکٹ کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو شاہ صاحب ظاہری بات ہے آپ بلکل ٹھیک بات ہے آپ گورنمنٹ نہیں ہیں لیکن گورنمنٹ کے ساتھی تو ہیں سر آپ نے سپورٹ تو کیا ہے اور آپ ساتھ کھڑے ہیں حکومت کے ان کو سپورٹ فرام کر رہے ہیں تو کوئی مشرعہ کوئی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی آپ سے کوئی مشرعہ لیا جاتا ہے یا آپ نے کوئی مشرعہ دیا پیبل پارٹی نے کہ میاں صاحب اس طرح کر لیں یا حکومت اس طرح کر لیں کیونکہ زیری بات ہے بلجورکی جو ہے وہ کام کرنا ہے ٹیم ورک ہے اور آپ بھی پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں تو کوئی چانس نظر آرہا ہے سر کہ ہم پارلیمنٹ پہ ضرور ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہمارا جتنی بھی پالیسی وائز ہوگی وہ پارلیمنٹ کے تھوڑی ہوگی ہم اپوزیشن نہیں ہیں ہم اپنا یہ رائے جو ہے لیکن ہم اس لحاظ سے گورن پہ نہیں ہے لیکن ہم ضرور جو پولک انٹرس کی ایشیوز اس کو ریز کرتے بھی رہے اپ اسیمبلی تھوڑی تھوڑی سٹارٹ ہوئی ہے سینیٹ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد پارٹی تو ظاہر مشورے دیتی رہے گی لیکن فیصلے تو جو ہیں وہ کابینا نہیں کرنے وزیراعظم نہیں کرنے تو وہ اس میں سے کتنی ایڈوائز اٹھاتے ہیں کتنی نہیں اٹھاتے وہ فرنکلی ان کے پرویو میں آتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ اتنی فلیکسیبیلٹی ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں کرے ملک کے حالات جو اتنے اچھے نہیں ہیں یہ تو ہر ایک مانتا ہے ملکی ایکانومی جو ہے وہ ہم نے کرزے کرزہ لیتے لیتے اب اس پوائنٹ تک پہنچ آیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس آگے کرزہ لینے کی گنجائش جو ہے اگر آپ دیکھیں گے ہمارا بجٹ جو ہے جو ہے جو ہے کرزے کی سود جو ہے اس کی پیمنٹ کرنے کا تو باقی 45% پر اپنے ملک چلانا ہے آپ نے پوری سیول گورنمنٹ بھی چلانی ہے تو جتنا آپ کرزہ لیں گے یہ کرنے کے لیے اتنا آپ کا سپیس اور کم ہوتا جائے گا ہمیں کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے کہتا بھی رہوں میں ریپیٹ کر دوں گا کہ ہم نے اپنی انکم کو بڑھانا ہے غریب کے اوپر اور زیادہ ٹیکس لگا کے نہیں امیر کی اوپر ٹیکس وہ کیسے ہوگا جب آپ انکم ٹیکس لائیں گے بجائے سیلز ٹیکس سیلز ٹیکس سب پہ لگتا ہے اگر پیٹرول لینے کوئی جاتا ہے تو مرسا گلوار بیبی کو بھی اترہ دینا پڑتا ہے جتنا کہ کسی بڑی جو دینا پڑتا ہو لیکن اس کی بجائے اگر ہم ٹیکس سیلز ٹیکس سیلز ٹھوڑی سیلز مشکلات ہوگی ظاہر اتنی بڑی ایف بی آر کی جو بیٹھی ہوا آخر کس کام کی گھر پیٹھے اگر پیسے ہی آتے رہے ہیں کوئی اور آپ کے پیاب پہ کلیک کرتا رہے تو یہ کافی نہیں ہوتا تو آپ نے ریٹیل میں جو مسئلہ شروع کیا ہے معاملہ میں ایک خوشائن بات ہے کیونکہ یہ مشکل فیصلہ تھا کہ وہ لوگ جو سمجھے جاتے ہیں کہ سب سے بڑے سپورٹرز ہیں انہی کو ٹیکس دسپرین میں لائے جا رہا یہ ضروری ہے اور اس سے کتنی کلیکشن ہوگی یہ تو بات کی بات ہے تو یہ سلطہ شروع ہوگی ہے اس لئے سے جو ہماری کونسٹوونس ہے کلچر کی اس کو بھی ہم نے سارے لگے ہوئے ہیں کوئی نئی چیز کرنی کی ضرور نہیں ہوتے تو کسی طرح سے ریال سٹیٹ ہے وہ اس کو ٹوٹل چھوٹ ہے کئی ایک رہنمائی فرمائے سر آپ نے بات کی جاری بات ہے معیشت کی بہتری کے لیے ملک میں استحقام جو ہے وہ بہت ضروری ہے سیاسی عدم استحقام کا شکار جو حکومتیں ہیں یا ملک ہے وہ کبھی جو ہے وہ ٹولنگ جا رہی ہے تنقیρ جا رہی ہے اور وہ اداروں کو خط بھی لکھ رہے ہیں آئی ا ای 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 ف کو اور باقی جگہوں کو پاکستان کے ساتھ اگلیمٹ نہ کیا جائے تو اس ماحول میں سر بتائی کہ سیاسی استحقام کتنا ضروری ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے یا عوام کی بہتری کے لیے تھی کاروائی سپریم کورٹ کی اور لائف تھی اس لیے سب کو یہ موقع مددہ دیکھنے کا کہ وہ بھی اس چیز کو لائف ٹیڈ نہیں دے رہے آئی ہوپ کہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے اور راستے میں کہیں دردہ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے. شاہ صاحب ایک اور چیز جو ہے جو سامنے آ رہی ہے یہ بارہ ٹاپک پہ آتے ہیں ہمیشن پہ بھی کہ یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک جو سینڈ بائی ایگرمنٹ آپ نے کر لیا اس کی کس جو ہے وہ ملنے والی ہے مل جائے گی لیکن جو نیا ایگرمنٹ گورنمنٹ کرنے جاری ہے وہ بڑا بھاری برکم ہوگا اور اس سے بجائے کے عوام کو رلیف ملے اور جو ہے وہ بوجھ پڑے گا پہلے ہی بوجھ کا شکار ہے عوام اور بوجھ پڑے گا تو پھر بجٹ بھی آ رہا ہے سر تو کس طرح ایک تو آپ یہ بتائیں کہ جو آئی ایم ایف کا نیا پروگرمنٹ لینے جاری ہے یہ مل پائے گا سنی سے یا جو ڈو مور کی آئی ایم ایف کی وہ کس طرح جا سکتی ہیں سر دیکھیں پہلے چیز تو یہ کہ کیونکہ آئی ایئرز ہماری خریڈی بہت کم ہو گئی ہے ہم ساری دنیا سے وائدہ کر کے آ جاتے ہیں آخر میں آکر کرتے وہ ہیں جو فیمی سوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئی آپ پہ اعتباد نہیں کرتا ہے اور یہ جو میں کوفتل حکومتوں کی بات کروں تو اب جو بھی وہ مانگیں گے کنڈیشنز وہ پرائر ایکشن کے صورت میں مانگتے ہیں کہ بھئی پہلے یہ کریں پھر ہم سے بات کریں ٹھیک ہے تو کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پوری طور پر کرنی ہوں گے نمبر ون نمبر ٹو کیا مشکل فیصلے کرنا ضروری ہے میرے حساب سے مشکل فیصلے کرنا ضروری ہے بھی جیسے ڈاپٹر کے پاس جا کے آپریشن کرنا کسی کوئی پسند نہیں آتا کہ اس کو کاٹ پیٹ کھول کے اس میں سے چیزیں ڈال لی جائے یا نکال لی جائے لیکن ہم جاتے ہیں نا کیونکہ میں پتا ہے کہ اگر علاج کرنا ہے تو بھی علاج یہی ہے تو اس لحاظ سے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے لیکن اس کو اس طرح سے رکھنا ہوگا کہ جو جتنا اس بوجھ اٹھا سکے اتنا اس کے اوپر بوجھ ڈالیں یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جی اس ہر کے اوپر یہ بوجھ ڈال دو آئے میں بھی پوش ہو جائے گا اور ہماری جو اشرافی ہے وہ بھی پوش ہو جائے گی عوام جو پستی رہے گی تو یہ یہ بہت پیوشل ٹائم ہے اس چیزیں نیگوشیٹ کرنے کا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں آپ نے جو اتنے ٹائم سے مراد دیوئی ہیں لوگوں کو آپ کو اس کو کٹنے کی دنیا میں آپ کو کبھی کوئی نہیں کہے گا لیکن آپ کو یہ ضرور کہیں گے کہ جی آپ نے جو ٹیکس چھوٹ دی ہوئی ہے اتنے سارے لوگوں کو وہ آپ واپس کریں این سو آن پھر پریوٹیزیشن پہ بات آئے گی پریوٹیزیشن بھی کہنا بہت آسان ہوتا ہے کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن اگر سیریسٹی کرنا ہے تو پلک پرائیوٹ پارٹریشپ میں ضرور جا کے ایسی موڈیلٹیز رکھیں کہ وہاں کے جو لیبر پورس ہے وہ بھی جو ہے سڑکوں پہ نہ نکل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریٹرنز تو خیر کیا ہوں گے یہ ساری لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہو گئی ہیں جو کہ اس وقت اس میں جوائے ایئرپورٹس کے ایئرپورٹس آسٹل پروفٹیبل لیکن اس کو زیادہ ایفیشن بنائیں تو یہ ساری چیزیں ہیں لیکن درکی کار جو ہے اس کو بھی آپ کو دیکھنا ہوگا تو سیر پی آئی اے پی آئی اے کا معاملہ مجھے بتائیں کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے وہ آپ سپورٹ کریں گے کہ ہونی چاہیے ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے تو ایک الگ ایشو ہے برکار کہ گورنمنٹ نے کرنی ہی ہے تو پھر اس کو اس طرح سے کرنا جیسے میں کہہ رہا تھا گورنمنٹ بہت آسان ہے آپ نے کہا جتنا بھی آئی اے پی اوپر قرض ہے وہ گورنمنٹ اپنے خاتے میں لے لیتی ہے جتنے امپلائیز ہیں وہ بھی اپنے خاتے میں لے لیتے ہیں باقی ایک صاف شفاق کر کے اور کسی کو دے دے ان کے جا کے چلا اور ٹھیک دیکھیں گے ہم سٹیپ آسٹیپ اس ساری چیز پہ نظر رکھ رہے ہیں کہ کہاں کیا ہوتا ہے کس کے ساتھ جاتی ہوتی ہے سوان باقی یا یہ جب موجودہ صورت ہے اس میں اس لحاظ سے نہیں چل سکتی تو وہ چینجز تو لانے کی ضرورت ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوئی شاہ صاحب دو چیزیں ہیں ایک تو آپ نے فرمایا کہ مشکل فیصلے کرنا ہوں گے ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ مشکل فیصلے کیا ہو سکتے ہیں اور دوسرا آپ اگر پروریم لینے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کا تو آپ کے پاس پلان کیا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ بیٹھیں گے کہ ہم یہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں بھائی اب یہ تو مجھے پتا نہیں یہ تو ارنزے صاحب بتا سکتے ہیں یا آہ کاوینہ میں جو لوگ آہ اس ساری چیز کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے آئی ڈون نو کیا پرین ہے ابھی انہوں نے ہم سے نہ شہر کیا نہ بازے کیا آہ باقی آئی ایم ایف کیا شرائط رکھے گی میں میرا جو آہ ایم پسس ہے نا وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو ابھی تک طریقے کر رہا ہے وہ صرف قیمتیں بڑھانے کر رہا ہے کہ بجلے کی بڑھا دو پیٹرول کی بھی بڑھا دو گیس کی بھی بڑھا دو بس اور کوئی نہیں مطلب کوئی اس میں انویشن نہیں ہے کوئی بڑھا دو باکس ٹھنکنگ نہیں ہے اور وہ سارا کا سارا بوجھ جو ہے وہ جو سب سے نیچے والا طرف کا ہے اس پہ وہ سارا بوجھ آ جاتا ہے تو یہ تو طریقہ نہیں ہے میں جو ایسا کہہ رہا ہوں کہ مشکل پیسے رہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے ٹیکس لو جو کہ ٹیکس نہیں دے رہے نا جو جو دے سکتے ہیں انہیں دے رہے آپ ٹیکس انہی پہ لگاتے ہو بیچاروں کو جو کہ مجبوری میں اگر آپ کو پیٹرول لینا ہے اور پیٹرول پہ اتنا ٹیکس لگا ہوا ہے اس پہ اور زیادہ آپ ٹیکس لگائیں گے وہ کیا کرے گا وہ غریب لے گا پھر وہ یا بچوں کو سکول نہیں بھیجے گا یا دوائی نہیں لے گا یا کچھ اور ایسا ہوگا نا تو دو دیکھ سارت روی تو جب آپ آئیم ایپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں آئیم ایپ یونی لیٹری تو کوئی پیسر نہیں کرتے ہیں آئیم ایپ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں بلکل شاہ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آہ زیاری بات ہے کہ آئیم ایپ کے ساتھ جو ہے وہ باچی کرنے پڑے گی آہ شاہ صاحب مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے آہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو جائے سہبان کے خط کا معاملہ ہے اس کے پیچھے کچھ عوامل جو ہے وہ آہ کیا ہو سکتے ہیں اور جو تفتیش آہ ابھی جاری ہے جو ججوں کو دھمکی امیز خط ملے ہیں اس کے متعلق بھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے کہ تفتیش کہاں پہنچی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد ورکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ جو جائے سہبان کو دھمکی امیز خطوں کا معاملہ ہے اس پہ تفتیش کہاں پہنچی ہے اور یہ جو خط آئے ہیں اس کے پیچھے عوامل کیا ہو سکتے ہیں آہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جب یہ آہ چھے جائے سہبان کا خط لکھا گیا اس پہ جو ہے وہ اس خط لکھنے لکھتے ساتھ ہی جو ہے ابھی وہ خط سپرنگ کوٹ پاکستان نہیں پہنچا تھا تو وہ میڈیا میں لیک ہو گیا سوال یہ ہے کہ اس کو لیک کیوں کیا گیا آہ اس کے پیچھے کیا عمل تھے کہ اس خط کو جو ہے وہ سپرنگ یوڈیشل کونسل پہنچنے سے پہلے لیک کر دیا گیا کیا آہ جو ہے وہ یہ کوئی لیک کرنے والا شخص بھی سمجھنے آئے کا کہ کیوں لیک ہوا پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ آہ بزری بات ہے جب یہ چھے جائے سہبان کا معاملہ اٹھا اس پہ شور مشا اور اس پہ پہلے کمیشن بنا کمیشن متنادہ ہو گیا اور پھر ساتھ رکنی بینچ جب بنا تو سپرنگ کوٹ اس معاملے کو ہینڈل کر رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پہلے اسلام آہی کورٹ کے جائے سہبان کو جو ہے وہ آہ تمکیہ میز خط ملنا شروع ہو گئے اور پھر جب آہ سپرنگ کوٹ میں سماعت ہو رہی تھی تو اسی دن جو ہے وہ آہ معاملہ خطوں کا پہنچ گیا سپرنگ کوٹ اور سپرنگ کوٹ کے چیف جسس کادی فائیسہ سمیت باقی جائے سہبان کو بھی دھمکیہ میز خط جو ہے وہ مصول ہو گئے لاہور کے آہ ہائی کورٹ کے جائے سہبان کو بھی دھمکیہ میز خط مصول ہو گئے معاملہ لوگا یہ ہے کہ ایک طرف ادلیہ اور انٹیلینز داروں آہ جو وہ آمنے سامنے آہ نظر آتے ہیں کہ انہوں پر انٹیلینز داروں پر الزامات جو ہے وہ لگاے جا رہے ہیں کہ انہوں نے پریشرائز کیا انہوں نے جو ہے وہ آہ دھمکی دی یا انہوں نے آہ روڑے اٹھکائے تو پھر آہ یہی انٹیلینز دارے جو ہے وہ خط لکھنا شروع ہو جائیں گے یہ خط ڈالنا شروع ہو جائیں کہ یہ بڑی محضر کا خیز بات ہے کہ ایک طرف تو انٹرین سیداروں پر الزام بگ رہا ہے اور دوسری طرف وہی اتنی انٹرین سیدارے ہمارے جو ہے وہ شاید خدا نہ خواستہ کوئی جو ہے وہ انہیں پتہ نہیں ہے کام کرنے کا کہ ایک طرف وہ الزامات کے پر سامنا کر رہے ہیں دوسری طرف جو ہے وہ خط بھی بجوا رہے ہیں تو کوئی تھرڈ پارٹی اس کے درمیان ہو سکتی ہے ناظرین اس پر کافی ساری چیزیں سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس اس جلائی میں جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ تھا آج کا پرگیم اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ